کیوں اپنے بنائے پنچن لاما کو ودیش دورے پر بھیجنا چاہتا ہے چیر؟ کیا ہے پنچن لاما کو لے کر نیپال کی پریشانی؟ کیسے چینی پنچن لاما کو دلائی لاما کا اترادھی کاری بنانا چاہتا ہے چیر؟ کون ہے چین والے پنچن لاما اور کہاں ہے دلائی لاما والے پنچے؟ چلیے لگاتے ہیں دوربین اور دیکھتے ہیں تمام سوالوں کے جواب اور جانتے ہیں کہ دوستی کی باتوں وعدوں اور ارادوں کے بیچ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ نیپال بہت آبادی کو لے کر کھیلے گئے چین کے تازہ کارڈ سے تل ملا گیا ہے نمسکار آپ کے ساتھ ہوں میں پرنیو پاتھ آئے نیپال کے پردھان منتری کیپی شرما اولی ابھی کچھ دن پہلے ہی چین کے دورے پر گئے تھی بیجنگ میں بڑی آبھگت ہوئی ان کی شی جن پنگ سے ان کی ملاقات کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے لیکن اولی کے کارٹمانڈو لوٹتے ہی چین نے ایک ایسی پن چوب ہوئی کہ نیپال تل ملا گیا ہے خبر سامنے آئی ہے کہ چین اپنی موہر والے تبتی دھرم گروہ پنچین لاما کو نیپال کے دورے پر بھیجنا چاہتا ہے وہ بھی بھگوان بدھ کی جنم ستھلی لومبینی ایک کارکرم میں بھاگ لینے کے لیکن پنچین لاما ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دو سو لوگوں کا ایک پورا پرتنے دیبندل بھیجنے کی یوزنہ بنائے گئی تھی اب جیسے ہی یہ خبر نیپال کو لگی تو کارٹمانڈو بے ہر کمپ مچ گیا چین کے چینگدو سے لومبینی آنے والی ہر چارٹڈ فلائٹ کے یاتریوں کی لسٹ دیکھی جانے لگی ساتھ ہی نیپال سرکار کی طرف سے بیجنگ کو یہ خبر دے دی گئی کہ اگر وہ اپنے پنچین لاما کو نیپال بھیج رہا ہے تو اس یوزنہ پر تککال بریک لگا دے ایسے میں آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر نیپال سرکار کو چین کے پنچین لاما سے ایسی کیا پریشانی ہے اور اگر یہ چینی پنچین لاما نیپال آ جاتے تو کیا ہو جاتا ان سوالوں کا جواب دراصل گیاروے پنچین لاما کے ساتھ لگے چینی سٹکر میں چھپا ہوا ہے دراصل چین بہت دنوں سے 89 سال کے دلائی لاما کو ہٹانے اور ان کے بعد اپنی پسند کے دلائی لاما کو دھرمگرو کے طور پر بیٹھانے کی یوزنہ پر کام کر رہا ہے اسی کڑی میں اس نے پنچین لاما کو چین سے دلائی لاما کا اترادی کاری گھوشت کر رکھا ہے اور انہی پنچین لاما کو چپکے سے نیپال بھیجنے کی یوزنہ تھی لنبینی میں بھدھ جائنتی کے موقع پر چین پنچین لاما کی موجودگی کو ایک کوٹنیتک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا حالانکہ دلائی لاما اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں فیلے تبتی بہت چینی پسند والے اس پنچین لاما کو نہ تو سویکار کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں دلائی لاما کا اترادی کاری مانتے ہیں ظاہر ہے چین کو یہ بات کتئی پسند نہیں آتی اور اسی لیے چین اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی پسند والے اس کی مہر والے پنچین لاما کو بہت دھرم کے بڑے آئے اوجنوں میں بھیجا جائے تاکہ ان کی سویکارتہ بڑھے اس کے لیے نیپال کو ایک پریوکشالہ کے طور پر چنا گیا لیکن نیپال یہ جانتا ہے کہ یہ معاملہ بہت پیچیتا ہے اور اس کے یہاں موجود آٹھ پرتیشت سے زیادہ بہت آبادی کو چڑھا سکتا ہے ساتھ ہی امیریکہ سمیت کئی پشیمی دیش بھی اس سے خفہ ہو جائیں گے جو پنچین لاما کو دلائی لاما کا اترادھیکاری نہیں مانتے ہیں نیپال کے ہی میڈیا میں چین کے اس پلان کی خبریں سامنے آئے پھر نیپال سرکار کی پرتکریہ بھی سامنے آئے ساتھ ہی نیپال کے گرہ اور پریادر منترالے نے حرکت دکھائی اور جانچ پرتال شروع کر دی جانچ پرتال کی جانے لگی کارٹمانڈو آنے والی چارٹیٹ فلائٹس کی پنچین لاما کو چین کے اپراشپتی کے برابر سرکشہ حاصل ہے ایسے میں نیپال میں ان کی یاترہ چپکے سے تو نہیں ہپاتی حالانکہ اس کا بھاری خڑکم پھوتا اور یہ دورہ نیپال کی اولی سرکار کے لیے بھاری پڑ سکتا تھا چین کا پلان تھا کہ ان کی پسند والے پنچین لاما کو سیدھے لنبینی بھیجا جاتا اور وہ لنبینی میں 12 سے 15 دسمبر کو ہونے والے ننہائی بودھزم راؤنڈ ٹیبل نامہ کارکرم میں شامل ہوتے اس دوران دنیا بھر سے آئے دبتی بودھوں کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوتی اور ساتھ ہی ان کی کچھ سویکارتہ بنتی انہیں ابھی گھلنے ملنے کی زیادہ ضرورت ہے یہ بات چین میں بار بار کہی جا رہی ہے نیپال نے پنچین لاما کے دورے پر انکار تو کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس کی چنتہ کم نہیں ہوئی ہے نیپالی میڈیا میں گرہمت رالے کے ایک عدھکاری کے حوالے سے چھپی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ابھی تک کی پرتال میں تو ہمیں یاتری سوچی میں پنچین لاما کا نام نہیں ملا ہے لیکن ان کے پاس کئی پاسپورٹ ہو سکتے ہیں کسی پہچان کو چھپانے کے لیے کئی راستے ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ہم سترکتہ برات رہے ہیں اور الارڈ بھی ہے پورے ماملے کو لے کر نیپال کے گرہ منتری نے اپنے عدھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی ساتھ ہی نیپال کی ویدیش پنتالے نے اس ماملے پر ساف کر دیا ہے کہ نیپال سرکار پنچین لاما کی بھگوان بدھ کے جنمستان لنبینی کی یادرہ کو منظوری نہیں دیتی ہے ساتھ ہی کارٹمانڈو دھرمک ماملوں میں تٹر ستا کی نیتی اپناتا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال نے دلائی لاما کو بھی کبھی اپنے دیش میں آنے کی اجازت نہیں دی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے میں اگر پنچین لاما نیپال پہنچ جاتے ہیں تو یہ نیپال کی سرکار کے لیے اس کی نیتی کے لیے کتنا قرارہ جھٹکا ہو دراصل طبط پر چین کے فوجی قبضے کے بعد انیس سو اکاون میں دلائی لاما لاسہ چھوڑ کر بھارت میں شرن لینے پہنچ گئے تھے تب سے بھارت میں طبط کی ایک نرواز سے سرکار بھی کام کر رہی ہے لیکن بھارت شرن دینے والے طبطیوں کو چین کے خلاف کسی راجتک آندولن کو چلا آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے لہٰذا ایک دھرم گروہ کے طور پر دلائی لاما اور ان کے انویائی ہماجل پدیش کے دھرمشالہ میں ہیں حالانکہ چین دلائی لاما کو الگاو باری مانتا ہے اور ان کی دھرمک ستہ اور ماننیتہ کو لگاتار چنوٹی دیتا ہے دلائی لاما اور پنچین لاما طبطی بہت دھرم میں دو پرمک آدھیاتمک دھرم گروہوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں لیکن چین نے طبطی سمدائی دوارہ چنے گئے اصلی پنچین لاما گودن چوئی کا نیمہ کو قید کر لیا اور یہ قید بھی کیا گیا اس سمیں جب انہیں دلائی لاما نے پنچین لاما کے طور پر مانتہ دی تھی اور وہ محس 6 سال کا ایک بچہ تھا ان کی جگہ اپنی پسند کے پنچین لاما کو چین نے نیوکت کر دیا ماملہ 1995 کا ہے جب دلائی لاما نے 6 سال کے گودن چیئی کا نیمہ کو 11 پنچین لاما کے طور پر اوتار کی مانتہ دی تھی تب سے لے کر اب تک کسی نے بھی نیمہ کو نہیں دیکھا ہے اس کے بعد سے تبتی لگاتار چین کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں لگاتار یہ پوچھتے ہیں کہ آخر پنچین لاما جو اصلی پنچین لاما ہے وہ کہاں ہے لیکن چین اس کا کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اپنی پسند والے اپنے سٹکر والے پنچین لاما کو آگے کر دیتا ہے اور ساتھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ دلائی لاما کے بعد کیسے اور کب اس اپنی پسند کے پنچین لاما کو دلائی لاما بنایا جائے تاکہ دنیا بھر میں پھیلے تبتی جو آندولن ہیں یا تبتی جو بودھرم کے انویائی ہیں ان پر بھی اپنی ستہ کو کابز کیا جا سکے حانکہ ابھی چین کا یہ سپنا دور ہے اور اگر چین ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے نتیجے یا اس کے پرنام اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیواد